سمانت فرما رہے تھے آپ حضرات جناب محترم قاسم جرولی صاحب کو آئیے حضرات میں ایک ایسے شاعر کو دعوت سپن دیرے جارہا ہوں جس کا نام نامی ایک اپنی آپ تمہید ہے ایک اپنے آپ ماحول ہے یعنی کہ میں مزارش کر رہا ہوں بخیر بغض آئے کے اوے اپنے بڑے بھائی محترم جناب بیتاب ملکی صاحب سے کی متشکل لے آئے آپ حضرات بہواز بلند نارے سرواز سے استقبال کریں تشریم لا رہے ہیں جناب بیتاب ملکی صاحب استقبال کریں بابا حضر بلند سرواز اس محفیل میں اتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے اتنے معتبر لوگ موجود ہوتے ہیں کہ میں اپنی ڈائری سے کچھ کتاب نکال کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں بلکہ جورت کرتا ہوں اور جگہ کسی مجمع میں یہ ہمت نہیں کرتا کہ سنجیدہ پڑھ دوں لیکن یہاں کچھ کتاب سنجیدہ پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ کی سماعتوں پر بھرمسہ ہے میں حاضر کر رہا ہوں چار مصرے کہ گود میں زہرہ کی جب ثانی زہرہ آگئی گود میں زہرہ کی جب چوتھے مصرے میں شاید کوئی نئی بات ہو کہ گود میں زہرہ کی جب ثانی زہرہ آگئی خطبہ حیدر پکار خطیبہ آگئی گود میں زہرہ کی جب ثانی زہرہ آگئی خطبہ حیدر پکارے ایک خطیبہ آگئی اب بولتے قرآن نے بولتے قرآن نے آگوش میں لے کر کہا میرے گھر میں بولتی نحج البلاغہ آگئی آہ 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 بولتے قرآن نے آگوش میں لے کر کہا میرے گھر میں بولتی نحج البلاغہ آگئی اور سرور بھائی یہ چار مصرے دیکھئے گا آپ نے کوئی دیکھ کے ہمت میری پڑھ جاتی ہے اس طرح کے شیر پڑھنے کے لیے کہ بہرسو خطبہ سانی زہرہ کے اجالے ہیں بہرسو خطبہ سانی زہرہ کے اجالے ہیں مگر وہ سب اندھیرے میں ہیں جتنے شام والے ہیں بہرسو خطبہ سانی زہرہ کے اجالے ہیں مگر وہ سب اندھیرے میں ہیں جتنے شام والے ہیں اب پسینے میں نہایا ہے یزین اس بات کو سن کر پسینے میں نہایا ہے یزین اس بات کو سن کر اسی نے اکبرو اکباد جیسے شیر پالے ہیں آلو 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 بہرسو خطبہ سانی زہرہ کے اجالے ہیں مگر وہ سب اندھیرے میں ہیں جتنے شام والے ہیں پسینے میں نہایا ہے یزین اس بات کو سن کر اسی نے اکبرو اکباد جیسے شیر پالے ہیں پسینے میں نہایا ہے پسینے میں نہایا ہے یزین اس بات کو سن کر اسی نے اکبرو اکباد جیسے شیر پالے ہیں تو بھرے دربار میں ظالم سے یہ بولی زینب بھرے دربار میں ظالم سے یہ بولی زینب نشہِ ظلم و ستم تیرا اتر جائے گا بھرے دربار میں ظالم سے یہ بولی زینب نشہِ ظلم و ستم تیرا اتر جائے گا اور تجھ پہ تلوار اٹھانے کی ضروریں کیا ہے تُو تو سجاد کے خطبوں سے ہی بھر جائے بھرے دربار میں بھرے دربار میں ظالم سے یہ بولی زینب نشہِ ظلم و ستم تیرا اتر جائے گا اور تجھ پہ تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے تُو تو سجاد کے خطبوں سے ہی مر جائے گا تُو تو سجاد کے خطبوں ہی سے مر جائے گا اور دو قطعات جو مجھے بہت پیارے ہیں اب بلکل تازہ چار میں سے سمات فرمائیں ایک جنابِ سکینہ صلوات اللہ علیہ کے سلسلے سے اور دوسرا علیہ السلام کے سکونِ شاہِ مدینہ نے روک رکھا ہے سکونِ شاہِ مدینہ نے روک رکھا ہے مسیبتوں کی امینہ نے روک رکھا ہے مسیبتوں کی امینہ نے روک رکھا ہے اور علم سے لپٹی ہوئی مشک دے رہی ہے صدا علم سے لپٹی ہوئی مشک دے رہی ہے صدا جری کا غیب سکینہ نے روک رکھا علم سے لپٹی ہوئی مشک دے رہی ہے صدا علم سے لپٹی ہوئی مشک دے رہی ہے صدا جری کا غیب سکینہ نے روک رکھا ہے اور ہمارے اسٹیج پر جنب خادم شبیر نقوی نصیر آبادی صاحب تشریف فرما ہے میں ان کی اجازت سے اور ہمارے چچا جان یہ چار مصرے حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ خون اولاد پیمبر کی قسم کھائی ہے خون اولاد پیمبر کی قسم کھائی ہے ایک قطرے نے سمندر کی قسم کھائی ہے خدا کی قسم چوتھے نصرے پر کوئی خاموش نہیں رہے گا خون اولاد پیمبر کی قسم کھائی ہے ایک قطرے نے سمندر کی قسم کھائی ہے اور ہرمولا اب ترے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہرمولا ہرمولا اب ترے بچنے کی کوئی راہ نہیں آج مختار نے اسغر کی قسم کھائی خون اولاد پیمبر کی قسم کھائی ہے ایک قطرے نے سمندر کی قسم کھائی ہے ہرمولا اب ترے بچنے کی کوئی راہ نہیں آج مختار نے اسغر کی قسم کھائی ہے ہرمولا اب ترے بچنے کی کوئی راہ نہیں اور آج کا مصرہ کے صورت حیدر سر دربار زینب آئی ہے پانچ شیر سنجیدہ اور پانچ شیر باقی اپنے رنگ میں سماعت فرمائے لیکن سنجیدہ شیر میں تب ہی پڑھتا ہوں جب کچھ الگ طرح کے شیر ہو جائیں ورنہ میں اپنے میار سے کبھی نہیں گلتا حاضر کر رہا ہوں مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ شام کے دربار میں لفظوں کی حیبت چھائی ہے شام کے دربار میں لفظوں کی حیبت چھائی ہے ارے خطبہ زینب ہے یا باس کی انگڑائی ہے شام کے دربار میں لفظوں کی حیبت چھائی ہے خطبہ زینب ہے خطبہ زینب ہے اب باس کی انگڑائی ہے اور بہت جرت کر کے یہ شیر پڑھ رہا ہوں کہ دین احمد کے اصولوں کی حفاظت کے لیے دین احمد کے اصولوں کی حفاظت کے لیے بازوں میں اپنی مرضی سے رسن بندوائی ہے دین احمد کے اصولوں کی حفاظت کے لیے بازوں میں اپنی مرضی سے رسن بندوائی ہے اور یہ شرف ماں فاطمہ کے بعد بیٹی کو ملا یہ شرف ماں فاطمہ کے بعد بیٹی کو ملا مشورے کو جس کی چوکھٹ پر امامت آئی ہے یہ شرف ماں فاطمہ کے بعد بیٹی کو ملا یہ شرف ماں فاطمہ کے بعد بیٹی کو ملا مشورے کو جس کی چوکھٹ پر امامت آئی ہے اززلف قارانا خطابت آج دیکھے گا جہاں ظلف قارانا خطابت آج دیکھے گا جہاں صورت حیدر سرے دربار زینب آئی ہے ظلف قارانا خطابت آج دیکھے گا جہاں صورت حیدر سرے دربار زینب آئی ہے اور سات سو کرسی نشین ستر منٹ سمجھے نہیں سات سو کرسی نشین ستر منٹ سمجھے نہیں خطابت زینب آئی یا تیغ علی لہرائی ہے سات سو کرسی نشین سات سو کرسی نشین ستر منٹ سمجھے نہیں سات سو کرسی نشین ستر منٹ سمجھے نہیں خطابت زینب آئی یا تیغ علی لہرائی ہے ایک شیر حاضر کر رہا ہوں لیکن گزارش یہ ہے کہ اسے سیاست سے جوڑ کے نہ دیکھا جائے یہ تاریخی شیر ہے اسے سیاست سے نہ جوڑا جائے یہ ہے تاریخی حقیقت مٹ گیا اس کا وجود یہ ہے تاریخی حقیقت مٹ گیا اس کا وجود جب حکومت ماتم شبیل سے ٹکرائی ہے یہ ہے تاریخی حقیقت مٹ گیا اس کا وجود یہ ہے تاریخی حقیقت مٹ گیا اس کا وجود جب حکومت ماتم شبیل سے ٹکرائی ہے یہ ہے تاریخی حقیقت مٹ گیا اس کا وجود جب حکومت ماتم شبیل سے ٹکرائی ہے اور شیخ صاحب فتوے دے کر بے وقوفی مت کرو شیخ شیخ صاحب فتوے دے کر بے وقوفی مت کرو جانو دل سے شیخ ہو جاؤ یہی چترائی ہے شیخ صاحب شیخ صاحب فتوے دے کر بے وقوفی مت کرو جانو دل سے شیخ ہو جاؤ یہی چترائی ہے جانو دل سے شیخ ہو جاؤ یہی چترائی ہے مجلس شبیل کا کھچڑا وہ کھا سکتا نہیں مجلس شبیل کا کھچڑا وہ کھا سکتا نہیں جس نے بھی ہندہ جگر خارا کی کھچڑی کھائی ہے مجلس شبیل کا کھچڑا وہ کھا سکتا نہیں مجلس شبیل کا کھچڑا وہ کھا سکتا نہیں جس نے بھی ہندہ جگر خارا کی کھچڑی کھائی ہے اب گوشت بندی میں بھی گوشت بندی میں بھی شائر کو جو بریانی کھلائے گوشت بندی میں بھی شائر کو بریانی کھلائے میری نظروں میں فقط وہ آدمی مول آئی ہے فقط وہ آدمی مول آئی ہے اور میر و غالب بھی لہت سے دیتے ہیں دادے سخن میر و غالب بھی لہت سے دیتے ہیں دادے سخن حضرت بیتاب کے شیروں میں وہ گہرائی ہے ایک مصرہ ہوا تھا آخر میں کچھ شیر چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین یہ مبارک پور میں مصرہ ہوا تھا کئی لوگوں نے ہمارے بلال کازمی صاحب نے کا کلام بہت ہی اچھا بہت خوبصورت تھا اس مصرے میں اس سے چھے شیر کسی نے کہے نہیں تھے لیکن میری لائن الگ تھی اس لیے آخر میں میرے شیر سب سے الگ ہو گئے تھے لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ ساتھ میں رہنے کی وجہ سے کبھی کبھی طبیعت بگڑ سی جاتی ہے اور ایک دو اچھے شیر بھی ہو جاتے ہیں اس لیے مطلع حاضر کر رہا ہوں سمات فرمائے کہ زمین خرید کے زمین خرید کے نقشہ بنا رہے ہیں حسین زمین خرید کے نقشہ بنا رہے ہیں حسین اے کربلا تیرا چہرہ سجا رہے ہیں زمین خرید کے نقشہ بنا رہے ہیں حسین اے کربلا تیرا چہرہ سجا رہے ہیں حسین اور تمام ذاکرین اور شعرہ سے معذرت کے ساتھ میں یہ شیر حاضر کر رہا ہوں کہ انہی کے ذکر سے موٹے لفافے ملتے ہیں دیکھئے ہسی ہسی میں میں کتنی بڑی بات کہہ دی ہے کتنی سنجیدہ بات کہہ دی ہے حقیقت ہے پوری دنیا میں دیکھ لی یہ انہی کے ذکر سے موٹے لفافے ملتے ہیں ارے نجانے کتنے گھروں کو چلا رہے ہیں ہسی انہی کے ذکر سے موٹے لفافے ملتے ہیں نجانے کتنے گھروں کو چلا رہے ہیں حسین اور جب میں نے نحج البلاغہ کا یہ خطبہ سنا کہ مولا نے کہا کہ میں چاہوں تو ان جھرنوں سے تمہارے گھروں کو روشن کر دوں تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ پانی سے بجلی آتی ہے لائٹ بنتی ہے پانی سے اچھا دیکھئے پانی کا کہاں اور یوز ہو رہا ہے کھلا کھلا کے تبرک پلا پلا کے سبیل کھلا کھلا کے تبرک پلا پلا کے سبیل ہمارے ذہن کی لائٹ جلا رہے ہے اسے ہمارے ذہن کی لائٹ جلا رہے ہے حسین اور ایک لفظ میں استعمال ہوا ہے تراک یہ نیپالی لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فورا جلدی اے ہر تراک سے فوج یزید چھوڑ کے آ اے ہر تراک سے فوج یزید چھوڑ کے آ تجھے بہش کا ویزہ دلارے حسین چھوڑ جنب فخر میٹی ساتھ تشریف لے آئے ہیں ان کے استقبال میں ایک نعر سلم آ 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 اہر تراک سے فوج یزید چھوڑ کے آ تجھے بہشت کا ویزہ دلارہے ہیں حسین تجھے بہشت کا ویزہ دلارہے ہے حسین اصبات و عظم کو میراج بندگی دے کر کریز ظلم و ستم کا گرارہ رہے اور مسل کے جوتے کے تلے سے روز آشورہ چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہو ہیں مسل کے جوتے کے تلے سے روز آشورہ چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہے حسین اور یہ سن یہ سن کے شمر کو ہونے لگا ہے ہاتھ اٹھائے یہ سن کے شمر کو ہونے لگا ہے ہاتھ اٹھائے غموں کی بھیڑ میں بھی مسکرا رہے ہیں حسین یہ سن کے شمر کو ہونے لگا ہے ہاتھ اٹھائے غموں کی بھیڑ میں بھی مسکرا رہے ہیں حسین اور وہ شیر جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے زندگی میں کبھی کبھی اس طرح کے شیر ہوتے ہیں سماتھ فرمائیں کہ رسول ناقا بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہیں رسول ناقا بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہیں ارے امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں اسے رسول ناقا بنے ہیں رسول ناقا بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہیں امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں اسے امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں اسے اور لہد میں ماتم سرور پہ ہے سوال و جواب جناب شیر کو بھی یاد آ رہے ہیں لہد میں ماتم سرور پہ ہے سوال و جواب جناب شیر کو بھی یاد آ رہے ہیں حسین اور انہی کا صدقہ یہ آب و غزہ ہے اے بیتاب کچن ہمارا ہے کھانا کھلا رہے ہیں حسین